لوگ کہتے ہیں میرے رزق میں برکت نہیں آتی لوگ کہتے ہیں میرے کمیرے کاروبار نہیں چمکتا لاکھوں تعویز لے لیے سورہ یاسین کا کلنڈر میں نے دکان پہ لگا رکھا ہے لوہ قرآنی دکان پہ لگا رکھے ہیں سورہ واقعہ میرے دکان پہ لگا رکھی ہے مجھے امانداری سے بتا تیرے ایک مکان میں تیری دکان میں برکت کیسے آئے گی تیری دکان کے اندر جب بھائی کے گلے ہونے لگ جائے جب ماں باپ کے گلے ہونے لگ جائے جب بیوی کی بدخوئیاں ہونے لگ جائے جب سکے ماں میں چارچے کو گالیاں دینا شروع کر دیں مجھے بتا تیری دکان اور تیرے پہ لانت دعا سکتی ہے خدا کی رحمت نہیں آسکتی کسی نبی کے امتیوں پیر سے ہی تصدیق کر دینا انشاءاللہ یہ ہو سکتا ہے ہمارا ایمان ہے ہمارا نبی غبخار نبی ہمارا نبی اللہ اکبر اتنا اپنوں سے پیار نہیں کرتا امت سے پیار کر کے چلا گیا اللہ اکبر حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ انور میں لہت مبارک میں اتارنے کے لئے اترے نحمت والے نبی کو لہت مبارک میں اتار دیا حضرت فضل باہر آگئے اور قبر کے کنارے پر روزہ مبارک میں لہت مبارک میں کبھی سرانے کی طرف آرے کبھی پیتیوں کی طرف آرے اور باہر باہر جھاک کے رونے لگ گئے حضرت علی سے رہا نہ گیا حضرت علی نے بازو پکڑا کہ فضل کیا بات ہے کہ علی اللہ اکبر پہ غمبر تو عبراہیم بھی آئے پہ غمبر تو آدم بھی آئے پہ غمبر تو موسیٰ آئے ہر کوئی اپنی امت کا خیرخواہ بن کے آیا لیکن اس جیسا خیرخواہ میں نے کسی نبی کو نہ دیکھا اے علی یقین نہیں آتا اندر اتر جرہ کفن مبارک سے چیرہ ہٹا لے کفن کفن ہٹا لے اور چیرہ مبارک دیکھ میرا کان حضور کے لبوں کو لگ گیا رحمت والے نبی کی لب ہن رہے سے اور زمان سے لفظ جاری تھا ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی اوہ لوگو کتنا غمخار نبی جمعہ کی گود میں بھی امت کا خیرخواہ رہا جو قبر میں جاتے ہیں میں بھی امت کا خیرخواہ رہا ہے آج اس نبی کی رسالت کا اس نبی کی نبوت کا اس نبی کے آنے کا مقصد کیوں بیان نہیں کرتے گلیاں سجانا تو شان ہے جنڈے لگانا تو شان ہے عربی لباس پہل کے ڈاچی پہ بیٹ جانا یہ تو نبی کا شان بیان ہو گیا آنے کا مقصد کیا ہے ولادت کا مقصد کیا ہے میرے نبی کا پروگرام کیا ہے میرا نبی تو امت جوڑ کے گیا تھا میرا نبی تو انسانیت کو میراج کے تاچ پینا کے گیا تھا یہ تزلزل اور گمراہی کے کنوں میں کہاں سے جا کے گر گئی انہیں تو ایسا بلند کر کے گیا تھا آسمان والے ان کے ماتے چمہ کرتے تھے یہ نماز پڑا کرتے ان کے سجدوں گواہ کے آسمان والے لے کے جایا کرتے تھے یہ دعا کیا کرتے تھے آسمان والے ان کی دعاوں پہ عامیل کا کرتے تھے رب ہے اکبر کی قسم ہے اب تیری میری گلیوں میں جانور پھرتے نظر آتے ہیں فرشتہ پھرتا نظر نہیں آتا اوہ لوگو دکان کے بارے میں سوچتے ہو اوہ لوگو کاروبار کے بارے میں سوچتے ہو بچے بچی کی رشتہ دار کی رشتے کے بارے میں سوچتے ہو اپنے ایمال کی سلامتی کے باروں میں کیوں نہیں سوچتے دس رفے کی خاطر ایمال جا رہا ہے بھائی زمین کا حصہ لے گیا اس سے چھیننے کے لیے ایمال چلا گیا کیا تمہیں امام اولنبیاء محبوبِ قبریاء مدن کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جندگی کا وہ جمعت المبارک کا وہ خطبے کا واقعہ یاد نہیں میرا نبی جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اچانا خطبہ دیتے خموش ہو گئے آنکھوں مبارک سے آنسوں نکلائے فرما ہے جبرائیلہ کے کھڑے اور کہہ رہے کملی والے اپنی مسجد سے اٹھے اٹھا کے بہار کر دے جس کا کوئی رشتے دار نہ رہا دو نبوت والی زبان سے علال ہوا آپ نے فرمایا میری مسجد سے وہ چلا جائے میرے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے جو اپنے رشتے دار سے نہ رہا دو اللہ اکبر صحابہ بھی ملکے سچے کول کے پکے چھے کوئی نیچے مو کر کے نہیں بیٹھا رہا یونی کا جیس نے یوں کیا تھا پھر میں ببتہ ہو کیا نہ کرتا نبی کا ایک دیوانہ اٹھا اوہ سعید بن حضیر رضی اللہ تعالی مسجد نبی کی چوکڑ سے بار کھڑا ہو گیا کملی والے اپنے دربار سے نکلنے کی اجازت نہ دے جو کہے گا کروں گا آپ نے فرمایا جوال کیا بات ہے کملے لاکھ اپنی ماسی کو لاکھ اپنی خالہ کو بنانے کی میں نے کوشش کی لیکن مانتی کوئی نہیں آپ کے کہنے پہ جا رہا ہوں کملی والے میرے دل میں بغض نہیں آپ نے فرمایا جلدی چلا جا مدینے کی گلی میں اپنی خالہ کا دروازہ بجایا ماسی کا دروازہ بجایا اور جا کے کہنے لگا ماسی ماف کر دے ورنہ وہ اپنی مجلس میں بٹھانے سے انکار کر رہا ہے خالہ بھی چوڑی ہو گئی اندر جا کے بیٹھ گئی کہنے لگی میں ماف نہیں کروں گی پہلے بتا تسی کیا بات ہوئی اللہ اکبر خالہ جی وہ تو جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے باتوں باتوں میں انہوں نے کہہ دیا میری مسجد سے وہ اٹھ کے چلا جائے میرے پیچھے نواز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے جس کا تو رشتے دار اس سے نہ رہا دو خالہ ماف کر دے ورنہ وہ امتی کہنے سے انکار کر دے گا اللہ اکبر خالہ زاروں کا تہا رونے لگی موٹے موٹے آنسوں کے ساتھ رونے لگی کہنے لگی سچی دل سے بتا اس نبی نے تجھے بھیجا جس کو بات بات میں میں گالیاں دیتی ہوں کہاں اس ہی نے بھیجا ایک کونے میں گئی اپنے سینے کو اپنے سر کو ڈھانکا آگیا آگے چلی خالہ تو کہاں کہنے لگی آج میرے سے معافی مانگنے آیا مجھے معافی نہیں دلوائے گا خالہ وہ تو اپنے یاروں میں مسجد میں مسجدی بیٹھا ہے اللہ اکبر کہنے لگے مجھ کہنے لگی مجھے پتہ ہے جب مسجد سے جاتا ہے اپنے گھر کو اپنی بیٹی کا حال پوچھ کے جاتا ہے جب مسجد نبی میں تمہارے پاس آتا ہے اپنی بیٹی کا حال پوچھنے کے لیے آتا ہے اوہ لوگو اللہ تمہارے مال میں برکت دے اللہ تمہارے مال کو سلامت رکھے تمہارے کاروبار کو سلامت رکھے لیکن اس کے ساتھ آج دعا دے کے جاؤں گا پیروں سے دعا لے کے جاؤں گا اللہ تمہاری بیٹیوں کو بھی تمہاری حق میں سلامت رکھے یاد رکھنا بیٹے رحمت ہیں بیٹیاں رحمت ہیں اور بیٹے نعمت ہیں قیامت کے دن نعمت کا سوال کیا جائے گا رحمت کا سوال نہیں کیا جائے گا اوہ لوگوں میں تمہیں بتاؤ اللہ اکبر جب کسی کا جنازہ اٹھے گھر میں سے رونے کی آواز نہ ہے سمجھے اس کے گھر میں بیٹی کوئی نہیں ہے اوہ لوگوں جب میں نے بڑوں کو دیکھا اللہ اکبر جب جنازہ گھر سے نکلتا ہے بڑے بڑوں کو صبر آ جاتا ہے بچہ آواز سے نہیں روتا لوگ تماشا بنائیں گے تم نے دیکھا ہوگا ننگے پہ گلے میں دپٹا ہے اسے ہوشی کوئی نہیں اللہ اکبر بھاگتی بھاگتی اببے کی چرپائی کی پکڑ کے روکے کہتی ہے چاچو دستو صحیح میرے اببے کو کہاں لے کے جا رہے اللہ اکبر اوہ لوگوں بیٹیوں کی قدر کر لو بعض بیٹیاں تو اتنی مقدروں والی باپ کے مرنے کے بعد ہاتھ اٹھاتی ہیں اللہ ان کے آسوں کی برکت سے باپ کے گناہوں کو محفر دیتے ہیں